بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نادرہ کی جوبز کے بارے میں نیشنل ڈیٹا بیس اتھاروٹی نادرہ کی جانب سے جوبز کے انوسمنٹ کر دی گئی ہے وہ تمام پاکستانی جو نادرہ کے اندر جوب حاصل کرنا چاہتی ہیں جن کے پاس تعلیم میٹرک ہے یا انہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے تو وہ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون جوبز پکتہ اویلیبل ہے آپ نے ان جوبز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائیں گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب سب سے پہلے دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے گوگل کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے لکھنا ہے پاکستانیز نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں پاکستانیز نیوز ڈاٹ کوم یہ لکھنے کے بعد دوستو آپ نے انٹر کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے پاکستانیز نیوز آپ نے اس کو اپر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو اس کو اپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پاکستانیز نیوز کی اوپن ہو جائے گی اوپر آپ کو کٹیگری نظر آ رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹیکنالوجی بزنس نوکریاں تو آپ نے نوکرین کو اپر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو اپر کلک کریں گے تو جتنی بھی اس ویب سیٹ کو اپر نوکریاں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی تو یہاں پہ دوستو آپ کو دوسرے نمبر پر لکھا وہ نظر آ رہا ہے نیشنل ڈیٹا بیس آتھاروٹی نادرہ نوکریاں آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے آپ نے اس پوسٹ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے آلڑی اس کو اوپن کیا ہوا ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو تمام تر انفرمیشن آپ کو اردو کے اندر فرام کی جاتی ہے اس ویب سیٹ کو پر چاہے وہ نوکروں کی انفرمیشن ہو یا کسی بھی پاکستان کے اندر لیو ٹیسٹ پروگرام کی انفرمیشن ہو یا لون کی حوالے سے ہو تمام تر تفصیلات اردو کے اندر اس ویب سیٹ کو پر آپ کو فرام کی جاتی ہے تو یہ بھی انفرمیشن آپ کو اردو کے اندری دی جا رہی یہاں پہ ایڈویٹائزمنٹ کا اشتہار آپ کو دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے تو یہ اشتہار آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر جو ویکنس اویلیبل ہے اس کا نام ہے سپروائزر اس کے لئے تعلیم کی ضرورت ماسٹر کے ڈگری ہے ایج لیمٹ پینٹیس سال ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انٹرویو کی جو تاریخ ہے وہ 18 نومبر ہے 18 نومبر کو آپ نے انٹرویو کے لئے پہنچ جانا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ویکنس اویلیبل ہے اس کا نام ہے جونئر ایکزیکٹیو اگر آپ جونئر ایکزیکٹیو کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایف اے ہونا لازمی ہے 32 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے مطلب 32 سال سے کم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس زیادہ ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے جو انٹرویو کی تاریخ ہے وہ 17 نومبر ہے آپ نے 17 نومبر کے لئے انٹرویو کے لئے چلے جانا ہے اس کے بعد سیکوریٹی گارڈ کی جوب ایویلیبل ہے اگر آپ نے میڈل یا میٹرک پاس کیا ہوا ہے تو آپ ان جوبس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں 38 سال عمر کی حد ہے اور اس کی بھی 17 نومبر آخری تاریخ ہے ٹھیک ہے 17 نومبر سے پہلے پہلے آپ نے انٹرویو کے لئے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا سمبل طریقہ کار یہ ہے یہ آپ کو اڈریس دیا ہوا ہے اس اڈریس کے اوپر آپ نے انٹرویو کے لئے چلے جانا ہے یہ آپ کو تاریخ بتا دی گئی ہے ٹائم بتا دیا گیا ہے ٹائم آپ کو 9 ایم کا ہے آپ نے صبح 9 بجے ان کے آفس میں پہنچ جانا ہے انٹرویو کے لئے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ مقررہ طریقے بعد جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی درخواست پروجیکٹ کیا جائے گا آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں لیا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے آخری طریق سے پہلے پہلے انٹرویو کے لیے آپ نے پہنچ جانا ہے باقی تفصیلات یہاں پہ آپ کو اردو کے اندر فرام کر دی گئی ہے دو اڈورٹیزمنٹ کے اشتہار ہیں اور ایک جو جنئر ایگزیکٹیو کی نوکری ہے وہ دونوں میں سویم ٹو سیم ہے ٹھیک ہے لہٰذا میں نے دوسرا اڈورٹیزمنٹ کا اشتہار اس لیے اپن نہیں کیا تو باقی رقائممنٹ میں سویم ٹو سیم ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں